دیکھئے میں سب کچھ پہلے یہ آپ کو بتا چکا کہ انگر آپ چاہتے ہیں تو میں ایک بار پھر بتا دوں گا دیکھئے میری آپ سے ایک ریکرسٹ کہ پلیز میری مجبوری کو سنسانی بنا کر مزہ مک لیجیے گا آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہو سکے تو میری ہیلک کریں بس سر آپ پریشان مطلب اور ام سوری آپ نے جو اب تک کہا ہے وہ کسی نے دیکھا نہیں میں بس وہی دکھانا چاہتا ہوں آپ پی فکر رہے ہیں دیکھیں پلیز 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 ہمارے ساتھ پہلے ہی کورپریٹ نہیں کہہ رہے گا پلیز کو تو آپ لوگوں نے پہلے ہی سائیڈ لگا دیا میں بات اب اس سے آگے بڑھ چکی ہے اور پلیز سمجھنے کی کوشش کیجئے میں میں یہاں پر آپ لوگوں کی مدد کیلئے آیا ہے ٹرسٹ می سر اجازت ہو تو شروع کر رہے ہیں اوکے ایک منٹ یہ مائک لگا دوں ایک سکے تھوڑا سا لاؤڈ بولیے گا جی بیتر مہم پیٹھے ہیں مہم پلیز آپ بیٹھے میں ایڈجیسٹ کروں گی اوکے سر ریڈی جی پلیز ریڈی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ سب کا مزبان رامسلی آج ایک نئی کیس کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے آئے سیمی احمد کیس کون ہے یہ سیمی احمد آج سے پہلے کوئی بھی نہیں جانتا تھا لیکن آج سب جانتے ہیں کہ سیمی احمد اغوا ہو چکی وہ سیمی احمد کہاں ہیں کسی کو کچھ بھی نہیں بت لیکن میں آج موجود ہوں سیمی احمد کے گھر پر ان کے پیرنٹس میرے سامنے بیٹھیں ان سے بات کرنے کے لیے لیکن اس سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں سیمی کیس کے بارے میں باخبر رہ سکیں آپ سب اسلام علیکم سر اسلام علیکم قادر صاحب آپ بتائیں ویورز کو ویورز جاننا چاہتے ہیں کہ سیمی احمد کہاں ہیں کیسے اغوا ہوئی کہاں سے اغوا ہوئی اور پولیس اس سب میں کیا کر رہی ہے اور آپ لوگوں نے اب تک کیا کیا ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں کہ ہماری بیٹی کہاں ہے کس حال میں ہے کس کے پاس ہے اور پولیس بھی سلسل میں کچھ نہیں کر رہی ہم جب بھی ان کے پاس جاتے ہیں مدد کے لیے وہ بس ہمیں ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا کام کر رہے ہیں لیکن سر پولیس کا کہنا یہی کہ آپ لوگ اغوا کاروں کو پیسہ دے چکے ہیں اور وہ بھی پولیس کو احتماد میں لیے بغیر تو پھر اب اب پولیس کو الزام کیوں دے رہے ہیں آپ لوگ تو اور کیا کرتے ہیں کیا یہ اپنی بیٹی کو وہاں مرنے دیتے ہیں وہ لوگ دھمکیوں پر دھمکیے دیے جا رہے تھے اور سیمی پر ٹارچر بھی کیا جا رہا تھا اب سوری مہم میں آپ کو یہی روپتا ہوں یہ اپنی بیٹی کو مرنے دیتے ہیں مطلب سیمی آپ کی بیٹی نہیں ہے یہ آپ کن ڈیٹیلز میں جا رہے ہیں ہم یہاں سیمی کی بات کر رہے ہیں سر یہی تو مسئلہ ہے کہ اب تک پوری بات ہو ہی نہیں رہی میں صرف اپنے اندازے کے لئے پوچھنے ہوں I guess میم آپ کی سیکنڈ وائف ہے ایسا ہی ہے جی یہ میری دوسری بیوی ہے آپ دونوں کی شادی کب ہوئی ہے آپ غیر ضروری ڈیٹیل میں جا رہے ہیں اور جو اثر مسئلہ ہے اسے بھور رہے ہیں اثر مسئلہ یہاں یہ ہے کسی میں کتنیپ ہوئی بھی ہے ہم تابان بھی دے چکے ہیں مگر اس کا کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے کس حال میں اس کا تو کہنا یہ بھی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں کسی کے ساتھ بھاگی ہے انہیں شرم تک نہیں ہاری کہ وہ میری بیٹی کو ایسا کہہ رہے ہیں میری بیٹی اس گھر سے غائب ہوئی ہے اس گھر سے کتنیپ کی ہیں ان لوگوں نے اس گھر سے کتنیپ کی ہیں ان لوگوں نے اسیمی بیٹا آپ ڈینر کر لیں نہیں میرا موڈ نہیں ابھی میں باد میں کھلوں گے آپ اس کو چھوڑے ہیں آپ تو چلیں جی جی جائیں آپ ویسے بھی آپ کی پیاری بیوی نے بول دیا تو اب تو آپ بھاگے بھاگے جائیں گے نا بیٹا کوئی طریقہ بات کرنے کا میں باپ ہوں تمہارا اگر میں تم سے کچھ کہتا نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو تمہارے مو میں آئے کہتی چلی جائیں ملکل ٹھیک کا آپ نے آپ کچھ کہتے نہیں بس کردے دکھاتے جیسے اس سے شادی کردے آپ نے اسے میرے سامنے لے خڑا کر دیا مینجم کون لوگوں تو ہم اندر کیسے آئے جو پڑا بندہ گول ہی مار دوں گا اسے لگوں نہیں نہیں پلیز بھی چھوڑ جاؤ چاہیئے لے جاؤ جی پڑا بندہ گول ہوں میری پیڑی کو چھوڑ ہوں اسے بند کے جاؤ مجھے مجھے